خالف ہاں نیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا صویرہ ہو گیا ایسا چند چڑیا آمینہ دیلالدہ صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ایسا چند چڑیا آمینہ دیلالدہ چند چڑیا آمینہ دیلالدہ ساری پڑو درود اج سرکار آ گئے رب دے پیار امت دے غم خار آ گئے گھر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی دی وی کر فرشتے آف دا دیدار آ گئے بھر لو کرم نال جھولیاں آ جاؤں مگدیو رحمت لٹا وڑ احمد مختار آ گئے سارے پڑو درود اج سرکار آ گئے چند چڑیا آمینہ دیلالدہ لالدہ چند چڑیا آمینہ دیلالدہ لالدہ 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 ایسا چند چڑیا آمینہ دیلالدہ لالدہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ منتظر رہتی ہے رحمتِ حقصدا منتظر رہتی ہے رحمتِ حقصدا کب اسے ہاں تیرا اشارہ ملے منتظر رہتی ہے رحمتِ حقصدا کب اسے آقا تیرا عشارہ ملے اور تیری رحمت ہے دامن میں لیتی چھپا تیری رحمت ہے دامن میں لیتی چھپا جب بھی کوئی مسئیبت کا مارا ملے حضور علیہ السلام کی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک روشن پہلو السلام علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر دافت خطاب دیتا ہوں جنابِ عبدالوحید صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں عبدالوحید عظیمی صاحب مائک پر تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمانہ نکدر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے جب ہم ان نرانی الہامی وجدانی الفاظ کے اندر دور فکر کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے وہ بندے کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے بندے کا تلق جہاں اپنے ساتھ استوار کرنا چاہتی ہے واقعیم السلاط ربط قیم کرو تلق قیم کرو حردود صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ نماز مومن کی مراج ہے ہمیں ایسی چیز کی دعوتیں فکر دیتی ہے جس میں بندہ غیب کی دنیا کے اندر داخل ہو جائے میراج کے معنی مفہم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں جو کچھ دیکھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کیا ماورہی دنیا کو دیکھا فرشتوں سے ملاقات کی گرد از پوری کائنات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں جو کچھ دیکھا وہ نمازی جہاں سلات قیم کرتے ہوئے دیکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لئے بہت ہی گوھر طلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے جب تم نماز پڑھو تو یہ دیکھے کہ تم اللہ تو دیکھ رہے ہوگی اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے دونوں حالتوں میں ایک ہی چیز کی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ بندے کا تلقز یہ ہے کسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور نماز کی اندر یہ کس طرح ممکن ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی گزارشات پیش کروں گا کہ سب سے بے لے کہ نماز ہے کیا نماز کن اجزاء پر مشتمل ہے اس کا میں تھوڑا ساتھ تذریعہ بھیان کروں گا ہم کہتے ہیں فجر کی نماز زہر کی نماز اثر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز ان چیزوں کی اندر جو چیز مشترک ہے وہ نماز ہے اگر ہم لفظ فجر زہر اثر مغرب عشاء بیچ میں نکال دیں تو ہمارے پاس نماز رہ جائے گی اور نماز ہم کہتے ہیں چار رکت کی نماز بارہ رکت کی نماز سات رکت کی نماز آٹھ رکت کی نماز سترہ رکت کی نماز اگر ہم بیچ میں یہ دو چار آٹھ سترہ بیچ میں ڈلیٹ کر دیں تو ہمارے پاس رکت رہ جاتی ہے اور ایک رکت کی اندر ہم سنا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کی کوئی سورت یا آیت تلاوت کرتے ہیں پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو ہماری ایک رکت مکمل ہو جاتی ہے اس طرح پانچ وقت جہاں ہم اٹھالیس رکت ادا کرتے ہیں ان اٹھالیس رکت کے اندر جہاں یہی تسبیعات کی ہم تقرار کرتے ہیں ہم دو سو چونسٹھ دفعہ لفظ اللہ وکبر بولتے ہیں اٹھالیس دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں اٹھالیس دفعہ یہ قرآن مجید کی کوئی آیت یا سورت تلاوت کرتے ہیں ایک سو چھتاریس دفعہ ہم سبحانہ رب العظم پڑھتے ہیں اور دو سو اٹھاسی دفعہ جہاں سبحانہ رب العالی پڑھتے ہیں عزیزہ نے قدر میں آپ کی توجہ ان الفاظ کی طرف درانہ چاہتا ہوں کہ پانچ وقت کی نماز کی اندر ہم ان الفاظ کی تقرار کرتے ہیں ان الفاظ کو بار بار دھراتے ہیں اور دھرانے کا مقصد صرف